بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزلہ عرفان بولٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گی حدا شاہ بھی بولٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں گے کہ شیرمن پی ٹی آئی بلسٹر گوھر کہتے ہیں کسی صورت الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کریں گے بلے کہ نشان کے علاوہ جو بھی ملا الیکشن لڑیں گے ہمارے پاس پلان اے بی اور سی موجود ہے بانی شیرمن پی ٹی آئی کہہ چکے کہ فوج ہماری ہے ادارے بھی ہمارے ہی ہیں مزید کہا کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں پارلیمان میں جانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا عدلیہ نے مداخلت نہ کی تو ملک میں جمہوریت کا صفایہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارے لوگوں سے کاغذاتیں نامزدگی شینے جا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر برس پڑے اسلام آباد میں بیٹ ریپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن نے اب تک کوئی کردار ادا نہیں کیا مزید بولے ہمارے پاس پلان اے بی اور سی موجود ہے لیکن ہم پہلے تمام آئینی طریقے آزمائیں گے سپریم کورٹ معاملے پر از خود نوٹس لے بیریسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ بانی چیئرمن تحریک انصاف کہہ چکے ہیں کہ فوج ہماری ہے ادارے بھی ہمارے ہیں ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں ہم پاریمان میں جانا چاہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ چیف جسٹس پچاور ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا جس پر عدلیہ کو دھمکی دی جاتی ہیں اگر یہ معاملہ نہ روکا تو پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی ایک اور اہم خبر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دینے کے کیس پر سماعت کے لیے ڈویزن بینچ بنانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ایجاز خان کل درخواست پر سماعت کریں گے پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پی ٹی آئی انٹرپارٹ انتخابات اور انتخاب نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کر رکھا ہے اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرپارٹ انتخابات کا سرٹیفیکیٹ بھی جاری کرنے کا حکم دیا تھا تحریک انصاف کے عام انتخابات نے لیول پلینگ فیلڈ دینے کی درخواست سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے تین رکنی بینچ بنا دیا ہے شیف جسٹس کالزی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ تین جنوری کو سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مصررت حلالی بینچ کا حصہ خدر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی ریجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی کیس سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا تحریک انصاف کو ممجنہ لیول فیلڈ نہ ملنے کا معاملہ تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ تین جنوری کو سماعت کرے گا چیف جسٹس کالزی فائز عیسیٰ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مصررت حلالی پر مشتمل بینچ تشکیل اس سے قبل معاملے پر تحریک انصاف کی کانونی ٹیم کی ریجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی سینئر اہنومر شیپ شاہین نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے استعدا کی کہ ہمیں سنا جائے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وکیلوں کو بکھایا جا رہا ہے کل لطیف خوصہ کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا نوے فیصد شہریوں کو حق رائے دہی سے دور رکھا جا رہا ہے آپس میں ہی تیگ کر لیں کس کو جتوانا ہے اسی پرسنٹ اور نوے پرسنٹ آبادی کو یا قوم کو آپ نے حق رائے دہی نہیں دینا اور ان کو سائیڈ لائن کر دینا ہے اور مقابلہ کرانا ہے دس پندرہ پرسنٹ ووٹوں کے درمیان کہ جی آپس میں تیگ کر لو کہ کس کو الیکشن جیتنا ہے کس کو ہارنا ہے تو پھر یہ الیکشن تو نہیں ہے نا پھر اس کو آپ الیکشن کیوں کرا رہے ہیں عدالتی عظمہ میں حلقہ بنیوں سے متعلق کیس کی سامات سے قبل شیف جسس سے بات کرنے کی اجازت مانگی جس پر چیف جسس قاضی فیض عیسیٰ بولے کہ وقفے کے بعد آپ کو سنیں گے تام وقفے کے بعد شیف شاہین اسلام آباد ہائی کورٹ میں بائیومیٹرک کروانے کے باعث سپریم کورٹ نہ پہن سکے وکیل شیف شاہین کے عدالت پہنچنے سے پہلے بینچ اٹھ گیا نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کہتی ہے کہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہی ہیں بھارت سے پیسہ لے کر دہشتگردی کی جا رہی ہے مسلح تنظیمیں تین سے پانچ ہزار افراد کو مار سکی ہیں بلوچ الہدگی پسند تنظیموں سے استوال کریں تو وہ کوئی مار دیتی ہیں کیا مسلح تنظیموں کو بندے مارنے کا لائسنس دے دیا جائے ٹویٹر پر بیٹھ کر جنگ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھ پر بار بار تنقید کرنے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں مزید کہا منصب سے اترنے کے بعد کھل کر بولوں گا ریاست کا جھگڑا بلوچوں سے نہیں دہشتگردوں سے ہے قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا سب کا حق ہے احتجاج کی آر میں دہشتگردوں کو سپورٹ کرنے والوں کو قبول نہیں کریں گے فوج اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف منفی پروپیگنڈے پر سخت سزا دینے کی قرارداد سینٹ میں ملتوک کر لی گئی قرارداد پیپلز پارٹی کے سینٹر بہرمن تنگی نے پیش کی پہریک انصاف کے ارکان کے جانب سے دھی قرارداد کی احمایت کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ فوج اور سیکیورٹی فورسز کی دہشتگردی کے خلاف جنگ سرحدوں کی حفاظت کے لیے دی گئی قربانیوں کا ادھراک کرتے ہیں دشمن ہمسائیوں کے ہوتے ہوئے مضبوط فوج اور سیکیورٹی ایجنسی ناگزیر ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پاک فوج کے خلاف مدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حکومت پروپیگنڈے میں ملاوث افراد کو سخت سزا دینے کے اقدامات کرے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات چند دن مؤخر ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں الیکشن ہو پائیں گے ہماری گاڑیوں پر گولیاں چلائی گئیں میں اس وقت گھر پر تھا الیکشن کمیشن کو ہماری درخواست پر غور کرنا چاہیے دیرہ اسمائل خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات میں ہم کیسے انتخابی مہم چلا سکتے ہیں چند ماہ قبل باجوڑ میں ہمارے 73 ساتھی شہید ہوئے کیا لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک پارٹی کے لیے ہے کیا پر امن محول صرف پنجاب اور سندھ کا حق ہے لیکن بہرحال گولیاں لگی ہیں گاڑیوں کو یہ امن و امان کے حوالے سے سوالات اٹھا رہا ہے اور ہم جو ایک زمانے سے مسلسل مسلسل یعنی پریس کانفرنس میں اجتماعات میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پشتن خواہو صوبہ بلوچستان ہو یہ دونوں انتہائی متاثر ہیں اور یہاں تو ایک تسلسل ہے یعنی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا باجاوڑ میں ہمارے ایک ہی اجتماع میں تہتر ساتھی شہید ہو گئے کس حالت پر آپ بتائیں کہ ہم کمپین کیسے چلائیں لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یقصہ مواقع یقصہ مواقع صرف ایک پارٹی کے حوالے سے یعنی ہم دو سنوں کے حوالے سے یقصہ مواقع نہیں ہوں گے ہمیں اگر پنجاب میں لوگوں کو پراؤن ماحول مل رہا ہے یا سن میں لوگوں کو پراؤن ماحول مل رہا ہے تو کیا ہمارے پرسلخہ یا ہمارے بلوچستان کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کیا آپ ہمیں یہ اقصہ مواقع تھے ہم نہیں سمجھتے کہ 62 من رف میں تاہیات ناہلی پر عدالتی فیصلہ نافذ ہوگا یا الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ میں فیصلے کے لیے ساتھ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یاہیہ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل ہیں جسٹس جمال مندخیل جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسررت حلالی بھی بینچ کا حصہ ہیں کہ اس قسمات کل صبح ہوگی اور سزا یافتہ افراد کے الیکشن لڑنے کے خلاف نیب کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع درخواست میں سنگل بینچ کا فیصلہ موتل کرنے کی استعدا کی گئی نیب کی اپیل میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز کل اس سمات کریں گے نیب کے مطابق جون میں سنگل بینچ نے نیب نا اہلی کی مدد دس کی بجائے پانچ سال کر دی تھی عدالت انٹرا کوچ اپیل میں سنگل بینچ کا فیصلہ پوری موتل کرے فیضاباد دھرنا کمیشن نے سابق وزیراعظم شہباز شریف کو بیان قلم بند کروانے کے لیے تین جنوری تک پیش ہونے کا حکم دیا ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ کمیشن نے شہباز شریف کو سابق وزیراعظم پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا ہے کمیشن نے فیضاباد دھرنے سے متعلق شہباز شریف کے لیے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے مسلم بیگنون کے قائد نواز شریف کے انہیں ایک سو تیسے کاغذات کی منظوری الیکشن ٹرائبیونل میں چالنج کر دی گئی ہے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پاکستان عوامی محاس کے سربراہ اشتیاء چوہدری ایڈوکیٹ نے دائر کی اپیل کنندہ نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاہیات نہ اہل قرار دیا ہے وہ الیکشن رنے کے اہل نہیں ہے ریٹرننگ آفیسر نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات منظور کیا فافن نے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا فافن کے مطابق تفصیلی فیصلوں کا اجرہ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی وجوہات جاننے کے لیے ضروری ہے زوابط کے خلاف کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر الیکشن کمیشن اختیارات استعمال کرے رہنما تحریک انصاف خرم لطیف خوصہ کے گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے گرفتاری کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ادھر عدالت نے خرم لطیف خوصہ کی ہتھکڑیاں کھولنے کا بھی حکم دے دیا آگے بڑھیں گے مسلم اگنون کی مرکزی قیادت کا جاتی عمرہ میں مشاورتی اجلاس ہوا ٹکٹس کی تقسیم کو فیلحال خفیہ رکھنے اور پنجاب میں صرف کاف لیک سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں اس تحقام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت مکمل نہیں ہو سکی جاتی عمرہ میں نون لیک کی بڑی بیٹھک نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں شہباز شریف مریم نواز اسحاق دار رانہ سناولہ شریک ہوئے ٹکٹوں کی تقسیم پر حتمی مشاورت مکمل نواز شریف نے ٹکٹوں کی تقسیم کی فائنل اجازت دے دی کنفرم ٹکٹ والے امیدواروں کو خوفیہ اطلاع دینے کا فیصلہ ہوا ہے جن امیدواروں کے نام کنفرم کیے گئے ہیں صرف انہیں ہی بتایا جائے گا اجلاس میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملے پر بھی طویل مشاورت پنجاب میں صرف مسلم لیک کاف سے سیٹ ایڈجسمنٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے اس تحقام پاکستان پارٹی سے ایڈجسمنٹ پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ذرائع کے مطابق اجلاس میں ٹکٹ نہ ملنے والے امیدواروں کو بھی اطماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیمرمن عمران صدیق کے ساتھ واصف محمود جی این این لاہور موسم لیکن نون کے رہنوا حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئے کو نہ نکال جاتا تو بلک دیوالیا ہو جاتا نواز شریف کے خلاف ہر کوشش کی گئی لیکن ایک پائی کی کرپشن نہیں ملی آٹھ فروری کے الیکشن نے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے آئندہ انتخابات میں دوبارہ نون لیگ اقتدار میں آئے گی لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بولے مانی پی ٹی آئے نے لوگوں کو سبز بانگ دکھائے سیاست ہوتی رہتی ہے مشکل فیصلے کریں گے ملک کو بچائیں گے عوضے آنے جانے ہوتے ہیں مجھے وزیالہ کہلوانے میں نہیں بلکہ ایک ورکر کے علانے میں زیادہ فقر محسوس ہوتا ہے جو انتخاب آٹھ فروری کو ہونے جا رہا ہے اس کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ اس نے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے اپنی آئینی مدت کے بعد اقتدار چھوڑا تو لوڈ شیڈنگ زیرو تھی لوڈ شیڈنگ ملک کے طور و عرض میں ختم ہو چکی تھی اللہ کے فضل و کرم سے سولہ مہینے کی کارکردگی جو اور عمران نیازی کو نکال کر کہ اگر اس دولے کو جس نے عوام کو جھوٹے سبز باگ دکھائے اگر اس کو نہ نکالا جاتا تو شاید آج یہ بلک دیوالیا ہو گیا ہوتا اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دے گا لیکن اس ملک کو بچانے کے لیے سخت فیصلے کریں گے اور اس ملک کو معاشی دیوالیا سے بچانے کے لیے سیاسی قیمت ادا کرنی بڑی سیاسی قیمت ادا کریں گے آئی ایم ایف کی شرطوں کو توڑ کر کودے کے ڈبے میں ڈال کر وہ گھر چلتا ہوا اور اتنی بھاری قیمت اس عوام کو مہنگائی کی شکل میں ادا کرنی پڑی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے اعتراضات کی کوپیاں فراہم کر دیں ریٹرننگ آفسر کا کہنا ہے شیخ رشید نے کاغذات میں اساسوں کی مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اور ان کے بتیجے شیخ راشد شفیق کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی وجوہات سامنے آگئیں ریٹرننگ افسر کے مطابق شیخ رشید نے اپنے اساسوں کی مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی ان کے ظاہر کردہ اساسوں کی مالیت سرمایہ کاری سے مطابقت نہیں رکھتی سابق وزیر داخلہ نے کاغذات میں سال دوہزار اکیس سے دوہزار تیس کی آمدن کا ذکر نہیں کیا ریٹرننگ افسر کی جانب سے فراہم کی گئی اترازات کی کاؤپیوں میں کھا گیا ہے کہ شیخ رشید کے ذیمہ تین لاکھ بائیس ہزار روپے سرکاری بل واجب الدا ہے انہوں نے میکمائی جنگلات کے مری ریسٹ ہاؤس کا بل بھی ادا نہیں کیا شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی پر یہ اتراز بھی آئید کیا گیا ہے کہ انہوں نے موزہ سیال میں زمین خریدی لیکن اسے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا ریٹرننگ افسر کے مطابق شیخ راشد شفیق نے اپنی ایلیا کے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے شیخ راشد شفیق اپنے اصاسوں کی مکمل تفصیلات فرام کرنے میں بھی ناکام رہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ لاور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے تحریک انصاف کے روپوش رہنما جمشیر دستی کا ویڈیو بیان کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے افراد میرے گھر داخل ہوئے اہل خانہ کو حراسہ کیا گیا اور بچوں کو مارا گیا میں پچھلے نو ماہ سے ان کی زیادتی کا مقابلہ کر رہا ہوں مگر آج یہ انتہا پر آگئے ہیں ہمارا صرف یہ گناہ ہے کہ ہم بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں مجھ پر ایک کیس تھا جس میں زمانت کروالی اب مجھ پر کوئی کیس نہیں ہے ایسے چو سٹی مظفرگرڈ خورم ریاض کی جمشیر دستی کے الزامات کی تردید خورم ریاض نے کہا جمشیر دستی کی رہائشگاپ پر کسی قسم کا ریڈ کیا گیا اور نہ ہی ان کی فیملی کو حراسہ کیا گیا جمشیر دستی کی اہلیا نے ہفتے کو اپنے کاغذات رامزد کی جمع کروائے جس دوران نہ ان کو حراسہ کیا گیا اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی حراسمنٹ کی درخواست دائر کی گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سال اور کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز زبردست تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں تریسٹھ اور چونسٹھ ہزار پوائنٹس کی دو نفسیاتی حدیں بحال ہو گئیں راشد خان کی ریپورٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئے سال اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا کاروبار کے دوران انیس سو پوائنٹس کے بڑے اضافے سے ہنڈرڈ انڈیکس میں تریسٹھ اور چونسٹھ ہزار کی دو نفسیاتی حدیں بحال ہو گئیں کاروبار کے اختتام پر بائیس ہزار دو سو پوائنٹس کے بڑے اضافے کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس چونسٹھ ہزار چارسو اکیون پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا ماشی مائر شہری آر بٹکا کینائے کے مارکیٹ نے گزشتہ سال خطے میں بہترین کارکردگی دکھائی آنے والے تین مہینے بہت اہم ہے اگر پورامن الیکشن ہو جاتے ہیں تو مارکیٹ مزید اوپر جائے گی اس سال جو ہمیں لگ رہے گی اس سال بڑے چیلنجز ہیں خاص طور پر جو تین مہینے آنے والے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے خاص طور پر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور سموتلی الیکشنز ہو جاتے ہیں اور پیسفولی ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں مارکیٹ میں بلن برکڑا رہے گا پھر فورنڈ ڈیریک انویسمنٹ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں سات سو ملین سے زائد ہم نے پتلے چھے ماہ میں دیکھی ہے داروبار یہت ہے کہ آخری روز انڈیکس باسٹھ آزار چارسو اکیون پوائنٹس پر بند ہوا سٹاک مارکیٹ میں گزشتہ سال سترہ آزار پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا کیامرمن فیصل نظیر کے ساتھ راشد خان جی این این کراچی اہم خبر عدالت نے خورم لطیف خوصہ کی بازیابی کی درخواست کو منظور کر لیا ہے عدالت نے خورم لطیف خوصہ کو رہا کرنے کا حکم دیا عدالت نے پرچا خارج کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے جبکہ ان کے اوپر استعداد دہشتگردی کے دفعات شامل کی گئی تھی کل رات ان کو ٹرنر روڈ سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو ان کے چیمبر کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا اب جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں سماعت جاری تھی اور ابھی یہ بریکنگ آئی ہے کہ ان کی بازیابی کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے عباد اللہ کی سماعت کا حوال بتائیں گے جی بات سار یہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس علی باقر نجفی نے ابھی فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ سناتے ہوئے انہیں خونم خوصہ کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے خلاف جو مقدمہ تھا اسے بھی خارج کرنے کا خارج کر دیا ہے اس طرح ہی مقدمہ خارج ہو گیا ہے جو پلس نے لطیب خوصہ علی مرسوہ کے خلاف درش کیا تھا اور ساتھ ہی انہیں رہا کرنے کا بھی حکم دے دی ہے بہت شکریہ جا سب